دوستو ویلکم کرتا ہوں جذباتوں کا جہاں وید جاوید اختر میں اور آج میں آپ کے سامنے شرلک ہومز کی بہت چاندار کہانی لے کر آیا ہوں جس کا مجھے بھی بڑی بھی سبری سے انتظار تھا تو آئیے بینہ کسی دیری کے ساتھ کہانی سنتے ہیں دی ہاؤنڈس آف دی باسکر ویلز اس کا پہلا اپیسوڈ شرلک ہومز ناشتے کی میز کے پاس بیٹھے تھے وہ زیادہ در صبح بہت دیر سے اٹھتے تھے ایسی سیچیویشن کبھی کبار ہوتی تھی جب وہ پوری رات جاگتے تھے میں انگیٹھی کے سامنے پڑے گلیچے پر کھڑا تھا میں نے وہ چھڑی اٹھائی جو پچھلی رات ایک مہمان چھوڑ گیا تھا یہ چھڑی ایک موٹی لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور اس کی موٹ بھاری گول تھی جو پیناؤنگ لائیر کے نام سے بھی مشہور ہے موٹ کے نیچے قریب ایک انچ چھوڑی چاندی کی پٹی جڑی تھی جس پر کھدا تھا جیمس موٹیمر ایم آر سی کو ان کے دوستوں کی طرف سے توفہ تاریخ اٹھارہ سو چورہ سی وہ ایک بہترین ٹھوس اور مضبوط چھڑی تھی جیسے کہ پرانے فیشن کے پاریوارک ڈاکٹر ساتھ لے کر چلتے تھے اچھا ووٹسن آ گئے اس سے کیا سمجھ پاتے ہو ہومس میری اور پیٹ کر کے بیٹھے تھے اور میں نے ان کو بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے سر کے پیچھے بھی آنکھیں لگی ہوں میرے سامنے اچھی طرح سے پینٹ کیا ہوا چاندی کا پانی چڑھا ہوا کافی کا ایک کپ ہے وہ بولے لیکن ووٹسن آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس مہمان کی چھڑی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارا بیٹھ لگ ہے کہ ہم اس سے مل نہیں پائے ہمیں اس کے یہاں آنے کا مقصد بھی نہیں پتا اس لیے یہ ان کی یادگار چیز اور بھی امپورٹنس رکھتی ہے آپ اس کو دیکھ کر آدمی کی امیجینیشن کریں میں نے اپنے ساتھی کے طریقوں کو اپناتے ہوئے کہا میرے خیال میں ڈاکٹر مالٹیمر ایک سفل بزرگ کے چکتسک ہیں جو بہت سممانت ہیں اور ان کے پریچت انہیں اسے خوشی کی نشانی کی طرح دیا ہے اچھا ہومس بولے بہت اچھا میرے خیال سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک گرامیڈ چکتسک ہے جو زیادہ تر وزٹ کے لیے پیدل ہی جاتے رہے ہوں گے ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ چھڑی جو شروعات میں بہت خوبصورت تھی اب اتنی خراب حالت میں ہے کہ میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ اسے کوئی شہر کا ڈاکٹر ساتھ میں لے کر گھومے گا چھڑی کے نیچے لوہی کی کٹوری کافی گھز گئی ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کا کافی استعمال کیا گیا ہے بلکل صحیح ہے ہومس نے کہا اور پھر سی سی ایچ دوست بھی تو ہیں میرے خیال میں یہ اکشر بھی ہماری پکڑ میں مددگار ہونے چاہیے کوئی نشانی ایک علاقے کے لوگوں نے ان کی مدد کے بدلے میں انہیں یہ چھوٹی بھیٹ دی ہوگی ہومس نے اپنی کورسی کو پیچھے خسکاتے ہوئے ایک سگریٹ سول گئی اور بولے سچ میں وارٹسن تم خود بہت اچھا کر رہے ہو مجھے خیال پڑ رہا ہے کہ تم نے میری اپلبدیوں کا جو بھی ویورن دیا ہے اس میں اپنی اکشمتاؤں کا کم آکلن کیا ہے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ تم سویم پرکاشت نہیں ہو پر تم پرکاش سنچالک تو ہو ہی کچھ لوگ میدھاوی نہ ہوتے ہوئے بھی پریڑنا کی شکتی ہو سکتے ہیں مائی ڈیئر فرینڈ میں تمہارا بہت آبھاری ہوں انہوں نے پہلے کبھی اس طرح نہیں بولا تھا مجھے ماننا پڑے گا کہ ان کے شبدوں نے مجھے بہت خوشی دی میری تعریف کے پریاسوں کے لیے ان کی ادانسینتہ مجھے چھپتی تھی پر مجھے گرب تھا کہ میں نے ان کے کام کرنے کی شیلی کو اپنا کر اور انہیں کام میں لانے کی سہمتی پرابت کر لی آب انہوں نے میری ہاتھ سے وہ چھڑی لے لی اور اس کا صرف آنکھوں سے کچھ منٹوں تک نیرکشن کیا پھر انہوں نے وشیش روچے دکھاتے ہوئے سگریٹ کو نیچے رکھا اور چھڑی کو کھڑکی کے پاس لے جا کر مینگنیفائنگ گلاس سے نیرکشن کیا جیسی وہ سوفیو پر اپنی جگہ پر بیٹھے بولے دلچسپ ہے پر ہے بہت معمولی چھڑی پر اوشی ہی ایک یا دو سنکیت ہیں جو ہمیں بہت سے انمان نکالنے کا آدھار دے سکتے ہیں میں اپنا ایمپورڈنس جتاتے ہوئے بولا کیا مجھ سے کچھ چھوٹ گیا مجھے بھروسہ ہے کہ مجھ سے کچھ خاص نہیں چھوٹا ڈیر وارٹسن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے سارے نتیجے غلط تھی تھے جب میں نے کہا تھا کہ تم نے مجھے پریڈٹ کیا تو میرا مطلب تھا اگر سچ کہوں تو تمہارے بھرمو نے ہی کئی بار مجھے ستی کا راستہ دکھایا یہ نہیں کہ تم اس بار پوری طرح غلط ہو وہ آدمی اوش یہی گرامیڑک شیطر میں کام کرتا ہوگا اور بہت پیدل چلتا ہوگا تو میں صحیح تھا اس سیما تک ہی لیکن وہ ہی تو سب تھا نہیں نہیں ڈیر وارٹسن وہ سب نہیں کسی بھی طرح وہ سب نہیں بطور ادھارن میں کہوں گا کہ ایک ڈاکٹر کیلئے ہسپیٹل سے اپہار پانا زیادہ سمبھاو ہے بجائے کسی شکاری سے جب ہسپیٹل کے نام کے پہلے اکشر کھدے ہوں تو سی سی اپنے آپ چیرنگ کروس ہو جاتے ہیں آپ صحیح ہو سکتے ہیں سمبھاونا اسی دشاہ میں ہو اور اگر ہم اس اندازے کو کام کا مان کر چلتے ہیں تو ہم ایک نیا آدھار اپنے آنے والے کی امیجینیشن کرنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے پر اگر مان لیں کہ سی سی ایچ اگر چیرنگ کروس ہسپیٹل کے لئے نہیں ہے تو ہم اور کیا نسکرش نکال سکتے ہیں کیا وہ اپنے آپ میں کچھ نہیں بتلاتے آپ تو میرے طریقوں کو جانتے ہیں انہیں استعمال کریں میری تو سمجھ میں صرف یہ صاف نتیجہ آتا ہے کہ اس آدمی نے گرامیر لکشتر میں جانے سے پہلے شہر میں کام کیا ہوگا میں سوچتا ہوں کہ ہم اس سے آگے کچھ کوشش کریں اس وقت اس پر وچار کریں کہ کس افسر پر اس پرکار کا اپہار دیے جانے کی سمبھاونا ہے کب ان کے مطروں نے کٹے ہو کر اپنی ہار دے کر شب کام نائے بھیٹ کی صاف ہے جب ڈاکٹر مالٹیمر نے اپنی نجی پریکٹس کرنے کے لئے ہسپیٹل کی نوکری سے استیفہ دیا ہوگا تب انہیں یہ توفہ دیا گیا ہوگا ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ وہ شہر کے ہسپیٹل سے گاؤں کے ہسپیٹل میں گئے تو ہم اپنے انمان کو کھیشتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھیٹ نوکری بدلنے کے سمیں ہی دی گئی ہوگی ضرور ایسا ہی ہو سکتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہسپیٹل کے سٹاف میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسی پوسٹ پر تو وہی ویکتی ہو سکتا ہے جو لندن میں بھلی بھاٹی پرتشتے تھو اور ایسا ویکتی گاؤں کی اور کیوں بھاگے گا اگر وہ ہسپیٹل میں تھے اور وہ ہاؤس سرجن یا ہاؤس فیجیشن اور سینئر سٹینڈر سے تھوڑے ہی اوپر ہوتے ہیں نہیں تھے تو وہ کیا تھے چھڑی پر خودی تاریخ کے مطابق انہوں نے پانچ سال پہلے ہسپیٹل چھوڑا تھا اس لئے ڈیئر واتسن تمہاری سیریز بزرگ فیمبلی فیجیشن ہونے کی بات ہوا میں اڑ جاتی ہے اور اکتیس سال سے کم عمر والے شوشیل مہتوہ کانکشی بھولکڑ فیجیشن کی بات سامنے آتی ہے جن کے پاس ایک پیارا کتہ ہے جو میرے مطابق ٹیریئر سے بڑا ہے لیکن مسلفٹ نسل سے چھٹا ہوگا شرلک ہومز کرسی پر پیچھے جھکے اور چھت کی اور دھوئے کے چھلے پھینکنے لگے میں ایک سندھے جنک ہسی ہنسا وہ بولا تمہارے باد والے کہنے کو پٹکنے کے لیے میرے پاس کوئی اپائی نہیں ہے لیکن آنے والے کی عمر اور بزنس کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی میں نے اپنی میڈیکل سیلس سے میڈیکل ڈیریکٹری نکالی اور نام کھوجنے لگا مورٹیمر نام کے بہت سے وقتی تھے لیکن ان میں سے صرف ایک ہی ہمارا آنے والا مہمان ہو سکتا تھا ایم آر سی ایس ایٹین ایٹی ٹو گریم پین ڈارٹ مور ڈیوون ہاؤس سرجن اٹھارہ سو بیاسی سے اٹھارہ سو چوراسی تک چیرنگ کروس ہاؤسپٹل تلنات مک پیتولوجی کے نبند پر جس کا شیرشک تھا کیا بیماری پرتیار ورتن ہے جیکسن پرائز ملا اس اسطحانی شکاری کا کوئی ذکر نہیں واتسن شیطانی مسکرہت کے ساتھ ہومس بولے لیکن جیسے تم نے سمجھداری سے دیکھا کہ وہ ایک گرامیڈ ڈاکٹر ہے میں سوچتا ہوں کہ میرے اندازیں زیادہ تر صحیح رہتے ہیں ہاں اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اس کے وسلیشڑ تھے ششیل مہتوہ کانگ شاہین اور بھولکڑ یہ میرا انبھاو ہے اور اس دنیا میں صرف ششیل آدمیوں کو ہی پرشن سا پتر ملتے ہیں وہ مہتوہ کانگ شاہین ہے جو لندن کی نوکری گاؤں کے لیے چھوڑ دیتا ہے وہ بھولکڑ ہے جو اپنی چھڑی تو بھول جاتا ہے پر تمہارے کمرے میں ایک گھنٹے انتظار کرنے کے باوجود اپنا وزرنگ کارڈ چھوڑنا نہیں بھولتا اور کتے کے بارے میں کیا ہے کتے کو چھڑی لے کر مالک کے پیچھے چلنے کی عادت تھی کیونکہ چھڑی بھاری تھی تو کتہ اس کو بیچ کے داتوں سے پکڑ کر چلتا تھا اور اس کے داتوں کے نشان صاف دکھائی پڑتے ہیں کتے کا جبڑا جیسا کی نشانوں کی بیچ کی دوری سے دکھتا ہے ایک ٹیریئر کتے کے لیے بہت زیادہ چوڑا ہے پر مستف کتے کے لیے کافی چوڑا نہیں ارے واہ ضرور ایسا ہی ہے گھنگرالے بالوں والا اسپینیل کتہ ہی ہے وہ اٹھے اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلتے ہوئے بولنے لگے اب وہ کھڑکی کی کھلی جگہ کے پاس رک گئے ان کی آواز میں وشواز کی ایک ایسی گونج تھی کہ میں نے انہیں چکے تھو کر دیکھا مائی ڈیئر فرنڈ تم اس کے بارے میں اتنا نشچند ہو کر کیسے کہ سکتے ہو صرف اس لیے کہ میں اس کتے کو ہی اپنے دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھ رہا ہوں اور اس کے گلے میں مالک کا پٹا بھی بند رکھا ہے وارٹسن میں نویدن کرتا ہوں کہ ہلو نہیں وہ تمہارے دھندے کا بھائی ہے اور مجھے تمہاری ساہتہ کی ضرورت ہو سکتی ہے وارٹسن اب بھاگے کا یہ ناٹکیا موڈ آیا ہے جب آنے والے کی پیروں کی آواز سیڑھی پر سنائی دے رہی ہے اور یہ نہیں پتا کہ وہ اچھے کیلئے ہے یا برے کیلئے ہیں ڈاکٹر جیمز موٹیمر سائنس کا آدمی کرائیم وشیشک شرلک ہوم سے کیا چاہتا ہے اندر آئیے آگندک کی شکل میرے لیے ایک حیرانی کی بات تھی کیونکہ میں ایک گرامیڈ پریکٹیشنر کی آشا کر رہا تھا وہ ایک کافی لمبا پتلا چونچ جیسی ناک والا آدمی تھا اس کی ناک سنہرے چشمے کے فریم سے چمکتی ہوئی دو پاس پاس سٹی آنکھوں سے اُبھر رہی تھی وہ اپنے ویفیسائی کی ڈریس پہنے ہوئے تھا جو بہت پھوہر تھی اس کا اوپر کا کوٹ میلا تھا اور اس کی پتلون آستویست تھی حالانکہ وہ جوان تھا پر اس کی کمر جھگ گئی تھی اور وہ سیر آگے کر کے چلتا تھا اس کو دیکھ کر ایک بھلے مانس کا آبھاس ہوتا تھا اس کے چار اور بھلائی کا آبھاس ملتا تھا جیسے ہی وہ گھسا اس کی نظر ہومز کے ہاتھ میں اس کی چھڑی پر پڑی وہ خوشی سے چلاتا ہوا دوڑا میں بہت خوش ہوں وہ بولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے اسے یہاں پر چھوڑا تھا یا شپنگ آفیس میں میں اپنی چھڑی کو اس جہان کے بدلے میں بھی نہیں کھونا چاہوں گا یہ کسی کا طفع ہے ہومز بولے جی ہاں چیرنگ کروس ہاؤسپٹل سے وہاں کے ایک دو دوستوں نے میری شادی کے موقع پر یہ دی تھی ڈیئر یہ برا ہے ہومز نے اپنا سیر ہلاتے ہوئے کہا ڈاکٹر موٹی مور نے تھوڑا سا آشر جتاتے ہوئے چشمے میں سے آنکھ ماری یہ برا کیوں تھا کیونکہ تم نے ہمارے ایک نتیجے کو اولٹ پولٹ کر دیا تم کہتے ہو تمہاری شادی جی ہاں میں نے شادی کی اور ہاؤسپٹل چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ پرامرش پریکٹس کی ساری امید بھی مجھے اپنا ایک گھر بسانے کی ضرورت تھی واہ واہ ابھی تک ہم زیادہ غلط نہیں ہے ہومس بولے اور اب اس پسٹ روپ سے ڈاکٹر جیمز مولٹیمر مسٹر ایک ونمر اور ایک پینے دماغ والا ویکتی مسٹر ہومس میں ویجیان کا ایک شوکین اتہا سمدر کے کنارے پر صرف سی پی بڑھورنے والا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ میں مسٹر شرلک ہومس سے بات کر رہا ہوں نہ کی نہیں یہ میرے دوست ڈاکٹر وارٹسن ہے سر میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں میں نے آپ کا نام آپ کے دوست کے سمبند میں سنا ہے مسٹر ہومس مجھے آپ میں بہت دلچسپی ہے مجھے اتنے لمبے پتلے سر کی امید نہیں تھی اور نہ اتنے بڑے وکست سر کی اگر میں آپ کے سر کے پیریٹل ایشو کی اوپر اپنا ہاتھ پھیروں تو آپ کو کوئی آپتی تو نہیں ہوگی آپ کی کھوپڑی کا ایک سانچہ جب تک کی اصلی ہے کسی بھی موزیم کے لیے ابوشن ہوگا میں اقبال کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی کھوپڑی کی لالسہ ہے اس میں کوئی حیرانی نہیں ہے شرلک ہومس نے ہمارے عجیب مہمان کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے پیشے کے اتنے ہی اتصا ہی ہیں جتنا کی میں اپنے کا آپ کی سامنے کی انگلی کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی سگریٹ خود بناتے ہیں آپ سگریٹ جلانے میں کتہی سنکوچ نہ کریں مہمان نے کاغذ کھینچا تمبا کو نکالی اور بڑی نپڑتا سے گول گھومایا ان کی انگلیاں لمبی کامتی ہوئی اور اتنی چوست اور بے سبر تھیں جتنے کسی پتنگے کے پر ہومس چپ تھے لیکن ان کی چھوٹی پینی نگاہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ اس ساتھی میں کتنے اتسک تھے انت میں وہ بولے آپ نے کل رات آ کر ہمارا سممان بڑھایا اور آج پھر آئے یہ صرف میری کھوپڑی کے پرکشن کے لیے تو نہیں ہو سکتا نہیں سر نہیں حالانکہ مجھے یہ سب کر کے بڑی خوشی ہوئی پر اصل بات یہ ہے کہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں وہوار کشل نہیں ہوں اور میرے سامنے ایک بہت گمبیر سمسیہ کھڑی ہو گئی ہے مجھے پتا ہے کہ آپ یوروپ میں نمبر دو پر سب سے بڑے وشش اگیا ہیں آپ نے سچ کہا کیا میں جان سکتا ہوں کہ پر پر ہونے سمپر کیوں نہیں کرتے میں نے کہا تھا ایک تیز ویجیانک سوچ والے آدمی کو لیکن ایک ویوارک سوچ والے ویکتی کی طرح تو کیول آپ ہی خرے اترتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ہومز بولے ڈاکٹر مولٹیمر میں سوچتا ہوں آپ کے لئے یہی بہتر ہوگا کہ آپ بین ادھر ادھر کی ہاں کے سیدھے سیدھے یہ بتلا دیں کہ جس کے لئے میری مدد چاہتے ہیں وہ سمسیہ کی اصلی پرکڑتی کیا ہے اب بات کریں گی سمسیہ کی یعنی چیپٹر ٹو باس کر ویلز کا بھی شاپ دوستو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے میں دیر مت کیجئے تو آئیے کہانی جاری رکھتے ہیں میری جیب میں ایک پرانی ہست لپی ہے ڈاکٹر جیمز مورٹی مر بولے جب آپ نے کمرے منٹر کیا تب ہی میں نے اسے دیکھ لیا تھا اگر یہ فرجی تو آپ نے اس کے ایک یا دو انچ میرے نیرکشن کے لئے نکال رکھے تھے وہ بہت ہی گھڑیا وشش شگ ہوگا جو ایک دستاویز کی صحیح تاریخ لگ بھاگ ایک دشک کے گھیرے میں نہ بتا سکے آپ نے شاید اس وشش پر میرا پر بند پڑھا ہوگا دستاویز سر چارلس باسکر ویل جن کی تین مہینے پہلے ہی ہوئی اچانک موت نے بڑی سنسنی فیلا دی تھی میری نگرانی کے لئے سوپا تھا میں کہنا چاہوں گا کہ میں ان کا چکت سک بھی تھا اور خاص دوست بھی ہومسن نے اپنا ہاتھ دستاویز کے لئے بڑھایا اور اس کو اپنے گھٹنوں پر پسار لیا ووٹسن تم کو پہلے لمبے ایس اور پھر چھوٹے ایس کا استعمال نظر آیا ہوگا اسی سے مجھے اس دستاویز کی تاریخ مکرر کرنے میں مدد ملی ہے میں نے ان کے کندے کی اوپر سے اس پیلے دستاویز اور دھومل ہوتے ہوئے لیک کو دیکھا ٹائٹل پر لکھا تھا باسکر ویلز ہال اور نیچے بڑی گھسیٹا لکھائی میں سترہ سو بیالیس لکھا تھا یہ کسی طرح کا ایک ویورن سا دکھائی دیتا ہے یہ پورانی کہانی کا ویورن ہے جو باسکر ویلز فیملی میں چلتی آ رہی ہے ویورنٹوں کے اندر نشت کرش نکالنا چاہیے لیکن یہ دستاویز چھوٹا ہے اور نشت روپ سے یہ اس ویشے سے جڑا ہوا ہے آپ کی آگیا سے میں اسے پڑھتا ہوں ہوم سے کودہ سینتا کا بھاؤ جتاتے ہوئے اپنی کرسی میں پیچھے کی طرف جھکے اپنی ویل کے خوخار جیو کے ادگم کے بارے میں کئی بیان پرچلت ہیں پرنتو کیونکہ میں ہیوگو باسکر ویل کا سیدھا اتراد دکاری ہوں اور کیونکہ میں نے یہ کہانی اپنے پتا سے سنی تھی اور جنہوں نے اپنے پتا سے سنی اس لئے میں نے اسے پورے وشویاز کے ساتھ جیسا ہوا تھا واسطہ میں ٹھیک ویسا ہی لکھا ہے میرے پریے پتروں میں چاہوں گا کہ تمہیں وہ نیائے جو پاپوں کو دنڈت کرتا ہے اسے ایشور کرپا کر کے ماف کر دے کوئی شاہ آپ اتنا گمبیر نہیں ہوتا جو پراتنہ اور پرشت آپ سے ہٹایا نہیں جا سکے اس لئے آپ کہانی سے بھوت کال کے پھل سے ڈرنا نہیں لیکن بھوش پر چوکسی رکھنا جس سے دوش تھا وا جس نے ہمارے پریوار کو بری طرح سے دکھی کیا ہے وہ پھر دوبارہ نہ آ پائے تو پھر گیا تھو کی گریٹ ریبیلین جس کا باسکر ویلس نام کی جاگیر اسی نام کے یوگو نام ک ویکتی کے پاس تھی یہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت جنگلی اپویتر اور ناستک آدمی تھا یہ دیکھ کر کہ سنت کبھی اس جگہ پہ پنپ نہیں سکتے واسطہ میں اس کے پڑوسی ہی اسے اکشما کر سکتے تھے لیکن اس کے اندر پرچند اور وکرت پریہاس تھا جس سے اس کا نام سموچے پسچم میں گھرنا کا پاتر بن گیا تھا ہوا یہ کہ ہیوگو ایک کسان کی بیٹی سے جس کی زمین باسکر ویل سے جاگیر کے پاس پیار کرنے لگا پرنطو یووڈی جو بہت وشار سیل اور اچھی خیاتی کی تھی اس کے ککھیات نام کے ڈر سے اسے بچتی رہتی تھی ایسا ہوا کہ ایک دن سنت مائیکل کے بڑے دن پر اپنے پانچ چھے پھالتو اور دوست ساتھیوں کے ساتھ چوری سے اس فارم پر گز گیا اور اس لڑکی کا پہنڈ کر لیا اس کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس کے بھائی اور پتا وہاں نہیں ہوں گے جب لڑکی کو ہال میں لائے گیا تو اس ایک اوپری کمرے میں رکھا گیا تھا یوگو اور اس کے ساتھی جیسے کپریا ہر رات کو ہوتا تھا ایک لمبی دعوت میں بیٹ گئے آپ بیچاری لڑکی جو پر کمرے میں بند تھی اور نیچے کے کمرے سے بھائیان کا واضح سن رہی تھی رونے اور چلانے کے سوائی کیا کر سکتی تھی ہیوگو باسکر ویل کے بارے میں ایسا کہتے تھے کہ جب وہ شراب پی کر بہادورات بی بی کرنے سے ڈرے گا وہ آئی وی لطا جو ابھی بھی ہے دکشنی دیوار پر فیلی ہوئی تھی اس کا سہارا لے کر وہاں سے اتر کر اپنے پتا کے پاوم کی اور جو ہال سے دلدل کے پار قریب تین میل پر تھا چل دی اتفاق سے ایسا ہوا کہ کچھ وقت بعد ہیوگو اپنے اتفتیوں کو چھوڑ کر اپنی بندنی کو کھانا پانی اور ساتھ میں ان کچھ برا کرنے کے لئے اوپر پہنچا اس نے دیکھا کہ پنجرہ کھالی ہے اور چڑیہ پھر ہو گئی ہے پھر تو ایسا ہو گیا جیسے اس کے اندر شیطان سما گیا ہو جلدی سے سینیوں سے اتر کر ڈائننگ ہال میں آیا بڑی ٹیبل کو چھلانگ ماری تسلے اور بڑے برطن بکھیڑتے ہوئے وہ سب کے سامنے زور سے چیک کر بولا اگر وہ اس چھوکری کو پکڑ سکے تو وہ اپنا شریر اور اس کی آتما ہر پیچھے شکاری کتے چھوڑ دینے چاہیے پھر تو ہیوگو گھر کے بہار دوڑ کر اپنے چاکروں سے بولا کہ وہ اس کی گھوڑی کی زین تیار کریں اور کتہ گھر کو کھولیں اس نے شکاری کتوں کو لڑکی کا رمال دیا لائن میں کیا اور چلا کر چاندنی رات میں اور ان کو دلدل کی زمین پر جو گھٹنے والا تھا اس کا احساس ہوا سب جگہ کولا ہل گونج رہا تھا کچھ نے اپنی پسٹول پکڑی کچھ نے اپنے گھوڑوں کو اور کچھ نے شراب کی ایک اور بوتل لیکن کچھ دیر بعد ان کے پاگل دماغ کو کچھ سمجھ جائی اور انہوں نے جو سنکھ میں تیرہ تھے گھوڑے پکڑے اور پیچھے ہو لئے ان کی اوپر صاف چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور وہ تیز رفتار کے ساتھ چل رہے تھے اور انہوں نے اس راہ کو پکڑا جس کو پکڑ کر وہ لڑکی اپنے گھر پہنچ سکتی در سے اتنا پاگل ہو رہا تھا کہ اس کی بولتی بنت تھی لیکن بعد میں اس نے بتایا کہ واسطہ میں اس نے دکھی لڑکی کو اور اس کے پیچھے لگے شکاری کتوں کو دیکھا تھا وہ بولا میں نے اس سے کچھ زیادہ دیکھا باز کر ویل کالی گھوڑی پر میرے سامنے سے گزرا اور اس کے پیچھے ایک ایسا نرک کا مون کھوکار جیو لگ رہا تھا کہ شور کرے میرے پیچھے ایسا جیو کبھی نہ لگے شرابیو ساتھیوں نے گھرڑیو کو کوسا اور آگے چل دیئے لیکن جلد ہی ان کے رونگٹے ڈر کے کارن کھڑے ہو گئے کیونکہ نے دلدل کے پار سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور کالی گھوڑی جس کے مو سے جھاک چھوٹ رہا تھا لگام پیچھے پڑی ہوئی تھی چلی آ رہی تھی اور جین کھالی تھی ان کے پاس سے گزر گئی تب موجی ساتھی جو ڈر گئے تھے وہ پاس پاس سٹ کر چلنے لگے لیکن وہ اب بھی دلدل کی اور ہی جا رہے تھے حالانکہ اگر وہ اکیلے ہوتے تو اپنے اپنے گھوڑوں کا مو گھوما لیتے اس طرح دھی میں چلتے ہوئے انت میں وہ شکاری کتوں تک پہنچے حالانکہ یہ کتے جو اپنی طاقت اور نسل کے لیے فیمس تھے دلدل جھنڈ میں کھڑے رینی آ رہے تھے ان میں سے کچھ گھور رہے تھے کچھ لک چھپ رہے تھے کچھ کے ڈر سے گردن کے بال کھڑے ہو گئے تھے اور نیچے پسری سنگ کری گھا ٹکی اور ٹک ٹکی لگا کر دیکھ بہدر یا زیادہ پیے ہوئے لوگ کھائی کی اور آگے بڑھ چلے اب آگے ایک کھلی ہوئی چوڑی جگہ تھی جس میں پرانے وقت میں کچھ لوگوں نے جس کو اب بھلایا جا چکا تھا دو بڑے پتھر رکھے تھے ان کو ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے کھلے میں چندرمہ چمک رہا تھا وہاں بیچ میں وہ دکھی یفتی پڑی ہوئی تھی جہاں وہ ڈر اور تھکا وٹ سے گر کر مر گئی تھی ان تین دستہ سی شیطان نوکروں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے نہ تو اس لڑکی کا شف دیکھ کر اور نہ ہی اس کے پاس پڑی ہیوگو باسکرویل کی لاش دیکھ کر بلکی ایک بڑے کالے جنگلی جانور کو دیکھ کر جو دیکھنے میں تو کھوکار شکاری جیف کیا کار کا تھا پر تھا اتنا بڑا کہ اس سے پہلے کبھی بھی زندہ انسان نے ایسا نہیں دیکھا تھا ان کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ باسکرویل کا گلہ چیر کر نکال رہا تھا اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی اس کے جبڑے ٹپک رہے تھے تین وں پر پریوار کو تبی سے بری طرح سے ترست کر رکھا ہے کیونکہ جو صاف طور سے سمجھ میں آجائے وہ اس سے کم ڈراؤونا ہوگا جو صرف سنی سنائی باتوں سے اندازہ لگا جائے اس بات کو بھی نکارا نہیں جا سکتا کہ پریوار میں کئی لوگ دکھی ہو کر مرے جن کی موت اچانک بھیانک اور رہ سپونڈ تھی لیکن ہم پرم پتہ ایشور کی اسیم کرپا میں آش رہ لیں جیسا کی پویتر بائیبل میں ڈرائیا گیا ہے وہ تیسری یا چوتھی پیڑی کے بعد میں ہمیشہ کلئے دندت نہیں کرے گا اسی پرم شکتی پرمیشور کیلئے میں اسے تمہیں سوپتا ہوں اور صلاح دے کر صاف دھان کرتا ہوں کہ دلدل کو اس اندھیرے سمیہ میں پار نہ کیا جائے جس سمیہ شیطانی طاقتیں آدھک پربل ہوتی ہیں یہ ہدایت ہے ہیوگو باسکر ویل کی اپنے بیٹو روجر اور جون کے لیے اور نردیش ہے کہ وہ اپنی بہن ایلیزابیت کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائیں جب ڈاکٹر مولٹی مر نے اس عجیب ویورن کو پڑھ لیا تو اپنے چشمے کو تھوڑا ماتھے پر چڑھاتے ہوئے مسٹر شرلک ہومز کی اور دیکھا انہوں نے جم مہائلی اور سگریٹ کے ٹکڑے کو آگ میں فیک دیا اچھا وہ بولے آپ کو یہ روچک لگ رہا ہے پریوں کی کہانیا اکٹی کرنے والے کو ڈاکٹر موٹی مور نے ایک موڑا ہوا اکبار اپنی جیب سے نکالا اب مسٹر ہومز ہم آپ کو کچھ نیا بتاتے ہیں یہ چودہ جون اسی سال کا ڈیوون تھی گرنت ہے اس میں کچھ فیکٹ کا ویورن ہے جو سر چارلس باسکر ویل کی موت پر حاصل ہوئے تھے موت اس تاریخ سے کچھ دن پہلے ہی ہوئی تھی میرے ساتھی کچھ سامنے کی اور جھکے اور نشٹہ کچھ تیز ہو گئی ہمارے مہمان نے اپنے چشمے کو سنبھالا اور بولے حال میں ہوئی سر چارلس باسکر ویل کی اکسمات مرتیو سے کشیتر میں کافی اداسی چھا گئی ہے کیونکہ آنے والے الیکشن میں ان کے جیتنے کی پوری سنبھاو نا ویقت کی جاتی تھی حال کی سر چارلس باسکر ہال میں ابھی تھوڑے ہی دنوں میں آ کر رہ رہ تھے لیکن ان کے سمپرک میں آنے والے سبھی لوگوں کا انہوں نے پیار اور آدھر جیت لیا تھا آج یہ بڑا آنند دائک لگتا ہے کہ کل کے زمیدار کا کوئی پرانا ونشج پرانے راج اکشیتر کا جس سے برے وہ ان لوگوں سے زیادہ بدھی مان نکلے جو سمیہ کا چکر بدلنے کا انتظار کرتے ہیں انہوں نے اپنا دھن وصول کیا اور واپس انگلینڈ میں آگئے ابھی انہیں چارل اس گھر میں رہتے ہوئے صرف دو سال ہی بیتے تھے ان کی پنر نرمار اور صدھار کی وشال یوجناؤں میں ان کی مرتیوں سے رکوا وٹ آگئی وہ خود نسنتان تھے اور ان کی یہ اچھا تھی کہ ان کے جیتے جی سارے گرامین اکشتر کو ان کے دھن کا فائدہ پہنچے جس سے ویکتی طور پر ان کی اکسمات مرتیوں پر کئی لوگ ان کے لئے ولاپ کریں گے اسطانی اور دھارمک سنستانوں کے لئے ان کے دل کھول کر دان کرنے کا ویورن وستار پور وقت اخباروں میں چھپا ہے ان اسطمبو میں لپی بد ہے سر چارلیس کی موت سے سمبند ساری پرستتیاں نائک جانت سے پوری طرح صاف نہیں کی جا سکی لیکن کم ان افواہوں کو ختم کرنے کا پریاس کیا گیا ہے جو اسطھانی اند وشواز سے پھیل رہی تھی کسی گلت کام کے ہونے کا کوئی شک نہیں ہو سکتا ایسی کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ موت کا کارن سو بھاوک ہونے کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے سر چارلیس ویدر تھے اور ایسا کہا جا سکتا ہے کہ وہ عادتوں سے کچھ سن کی دماغ تھے پرچر دھن ہونے کے باوجود ان کی ویکتی پسند بڑی سادھارن تھی باسکر ویلز ہال گھر کے اندر کام کرنے والے نوکروں میں ایک شادی شدہ جڑا تھا جس کا نام باری مور تھا آدمی باورچی کا کام کرتا تھا اور عورت گھر کی دیکھ بال اکھٹے کیے ہوئے ثبوت اور ان بہت سے دوستوں کے بیان یہ درشاتے ہیں کہ سر چارلیس باسکر ویل کا سواست کچھ خراب چل رہا تھا جس کی وجہ سے ان کے دل پر بھی کچھ اثر تھا اس سے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا سانس اکھڑ نہ لگی تھی اور مانسک ڈپریشن کے گم بھی دورے پڑتے تھے ڈاکٹر جیمز مولٹیمر جو ان کے دوست اور چکتسہ پریشارک تھے انہوں نے بھی ایسی ہی گوائی دی ہے اس کیس کے تطے بہت سیدھے ہیں سونے سے پہلے وہ رات کو سر چارلیس باسکر ویل ہال کی یوگلی میں گھومنے جاتے تھے باری مور جوڑے کی گوائی بھی درشاتی ہے کہ یہ ان کا پرتی دن کا نیم تھا چار جون کو سر چارلیس نے ویچار ویقت کیا کہ وہ اگلے دن لندن کے لئے روانہ ہوں گے انہوں نے باری مور سے ان کا سامان تیار کرنے کے لئے بھی بھول دیا تھا عادت کے مطابق اس دن بھی وہ اپنے رات کالین سیر کے لئے نکلے وہ سیر کے دوران ایک سگرٹ ضرور پیتے تھے لیکن اس دن وہ واپس نہیں آئے باری مور نے رات کے گیارہ بجے جب ہال کا دروازہ کھلا دیکھا تو وہ چنتے تو اٹھا اور لینٹن جلا کر اپنے مالک کی خوج میں نکل پڑا موسم بھی گا تھا اور سر وارلس کے پچن گلی میں صاف دکھائی دے رہے تھے اس مارک پر قریب آدھی دوری پر چلنے کے بعد ایک گیٹ ہے جس دلدل کی اور باہر جانے کا راستہ ہے ایسے سنکیت تھے کہ سر چارلس یہاں کچھ دیر کھڑے رہے اس کے بعد وہ گلی میں کچھ آگے کی طرف گئے تھے اس گلی میں دور کے چھور کے پاس ان کا شعب ملا تھا ایک تتھ جو ابھی تک اس پسٹ نہیں کیا گیا تھا کہ باری مور کے مطابق ان کے مالک کے پچنوں کا روپ ان کے مور گیٹ پار کرنے کے بعد بدل کیسے گیا ایسا لگتا ہے کہ وہ مور گیٹ پار کرنے کے بعد وہ پنجوں کے بل چل رہے تھے مرفی نامک ایک بنجارہ گھوڑا ویپاری جو سمیہ دلدل پر زیادہ دور نہیں تھا جو اپنے ہی اقبالیہ بیان سے زیادہ پیے ہوئے تھا اس کا کہنا ہے کہ اس نے چیخیں سنی تھی لیکن وہ کس دشا سے آئی تھی وہ کہ نہیں سکتا تھا سر چارل اس کے شریر پر کسی آگات کے نشان نہیں تھے ڈاکٹر ری ویان سے چہرے کے بہت وکرط ہونے کی اور اشارہ کیا گیا تھا اوشوشنی طور پر چہرہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ ڈاکٹر مورٹی من کو پہلی یہ وشواس ہی نہیں ہوا کہ جو چہرہ ان کے سامنے پڑا تھا وہ واسطب میں ان کے دوست اور مریض کا ہی تھا ایسا بتلایا جاتا ہے کہ دماء کے بیماروں کا پرائیہ ایسا ہی حال ہوتا ہے دل کے چلتے چلتے تھک جانے سے بھی اسی طرح کی موت ہو سکتی ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ پر ایسی ریپورٹ سامنے آئی پوسٹ مارٹم میں ایک پرانا اندریہ روک پایا گیا کرائیم انویسٹیگیشن جیوری نے بھی میڈیکل ریپورٹ کی آدھار پر یہی ارنیر نے دیا تو آگے کی کہانی میں کیا ہوا یہ جاننے کی لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے تاکہ آنے والے اپیسوڈ کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے الویدہ سبسکرائب